ملکی سیاسی اور معاشی تباہی اور امن و امان کے بوران میں لیفٹیننل جنرل ریٹائر فیض حمید کا بہت عام کردار رہا ہے جنرل فیض حمید پر فوج کو بغاوت پر اکسانے کا سنگین ترین الزام بھی آیت کیا جاتا رہا ہے پروجیکٹ عمران خان کے لانچنگ سے لے کر دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں دھاند لی اور عمران خان کے دور اقتدار میں جنرل فیض حمید نے آئین شکنیوں کی نئی تاریخ رکم کی تاہم پاکستان کی خفیہ ایجنسی انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے سابق سربرا ریٹائر لیفٹیننل جنرل فیض حمید ایک مرتبہ پھر خبروں میں ہیں اس مرتبہ ان کا نام سپریم کورٹ میں گردش کر رہا ہے جہاں پہلے فیض آباد دھرنا کیس کی سماعت کے دوران ان کا کردار زیر بحث آیا اور بعد میں ایک کاروباری شخصیت کی طرف سے ان کے خلاف اختیارات کے ناجائز استعمال اور ان کے گھر اور دفتر میں چھاپے کے دوران قیمتی اشیاء غیب کروانے کا الزام لگایا گیا رواہفت پاکستان کی عدالت عزمہ کے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ جسٹس امین الدین اور جسٹس اثر من اللہ پر مشتمل بینچ نے ایک نیجی ہاؤسنگ سکیم کے مالک معیز احمد کی جانب سے دائر ایک درخواست پر سماعت کی اس درخواست میں کہا گیا تھا کہ بارہ مئی دوہزار سترہ کو پاکستان رینجرز اور انٹر سرویسز انٹیلیجنس آئی ایس آئی کے اہلکاروں نے دہشت گردی کے ایک مبینہ کیس کے سلسلے میں مسکورہ ہاؤسنگ سکیم کے دفتر اور معیز خان کی رہائشگاہ پر چھاپا مار کر سونے اور ہیروں کے زیورات اور رقم سمید قیمتی سامان لوٹ لیا تھا درخواست میں عدالت عثمہ کو بتایا گیا کہ فیض حمید کے بھائی سندار نجف نے بعد ازہ اس معاملے میں سالس کا کردار ادا کیا اور مسئلہ حل کرنے کی کوشش بھی کی اور جو درخواست گزار کے خلاف قائم کیے گئے مقدمے میں عدالت سے بری ہو جانے کے بعد ان کے ایک رشتدار جو پاکستان فوج میں برگیلیر ہیں سے ملاقات کرنے کے لیے رابطہ کیا سپریم کورٹ میں دائر کی گئی درخواست میں دعویٰ کیا گیا کہ ملاقات کے دوران جنرل ریٹائر فیض حمید نے درخواست گزار کو کہا وہ چھاپے کے دوران شینہ گیا چار سو تولے سونا اور نقدی کے سوا کچھ چیزیں واپس کر دیں گے سپریم کورٹ کے تین رکنی بینچ نے درخواست کی سماعت کے بعد درخواست گزار کو ہدایت کی کہ وہ سابق دی جی آئی ایس آئی کے خلاف شکایت کے لیے وزارت دفاع اور دیگر متعلقہ فورم سے رابطہ کریں سپریم کورٹ میں ہونے والی سماعت کے بعد فیض حمید کے خاندان کی طرف سے اسلام آباد کے کچھ صحافیوں سے رابطہ کر کے اپنا موقع بھی پیش کیا گیا ہے اور مقامی میڈیا کے کچھ حصوں نے ان ذرائع سے منسوب کردہ بیانات کی بنیاد پر ان الزامات کی تردید کی ہے تاہم یہ واحد واقعہ نہیں ہے جس میں فیض حمید پر الزامات آئید ہو رہے ہیں اور ان کا نام زیر بحث آیا ہے پاکستانی میڈیا کے کچھ حلقوں میں ان کا نام فرد شہزادی سے بھی جوڑا گیا ہے جن پر عمران خان اور سابق وزیر علی پنجاب عثمان بزار کے ساتھ تعلق کی بنیاد پر بدعنوانی کے الزامات لگائے گئے ہیں فیض حمید ماضی میں اس وقت بھی بین الاقوامی خبروں میں آئے تھے جب وہ کابل پر تالبان کے قبضے کے بعد وہاں ایک ہوتل میں چائے پیتے دیکھے گئے تھے وہ آئی ایس آئی کے پہلے سابق سربرا نہیں ہیں جو خبروں میں آئے ہوں اس سے پہلے جنرل ریٹائرڈ حمید گل اور شجا پاشا پر بھی الزامات لگتے رہے ہیں خیال رہے کہ جنرل فیض حمید سابق ڈی جی آئی ایس آئی تھے کور کمانڈر پشاور اور کور کمانڈر بھاول پور بھی رہ چکے ہیں ملکی سیاسی اور معاشی تباہی اور امن و امان کے بوران میں لیفٹینن جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کا بہت عام کردار رہا ہے فیض حمید کو فوجی اسٹیبلشمنٹ کے اس پرو عمران خان دھڑے کا رنگ لیڈر کہا جاتا ہے جس نے آخری لمحے تک جنرل آسم منیر کو آرمی چیپ بننے سے روکنے کے لیے کوششیں کی اور تمام تر منفی ہتکنڈے استعمال کیے فیض حمید پر یہ الزام بھی آیت کیا جاتا ہے کہ وہ بطور کور کمانڈر پشاور ہٹائے جانے کے باوجود اس وقت کی پی ڈی ایم حکومت کے خلاف سازشی کا روائیوں سے باز نہ آئے اور مسلسل عمران خان کو برسر اقتدار لانے کے منصوبہ میں ان کی مدد کرتے رہے فیض حمید مسلسل جنرل باجوہ کی جگہ نیا آرمی چیپ بننے کی تیاریوں میں مصروف تھے ان کا یہ خواب عمران خان کی اقتدار سے رخصتی کے باعث شرمندہ تعبیر نہ ہو پایا دلچسپ بات یہ ہے کہ جنرل باجوہ کی جگہ نیا آرمی چیپ بننے والے جنرل آسیم منیر کو عمران خان نے دوہزار اٹھارہ میں وزیراعظم بننے کے بعد بطور آئی ایس آئی چیف ہٹا کر فیض حمید کو طاقتور ترین خفیہ ایجنسی کی سرباہی سونپی تھی بعد ازاں فیض حمید نے چار برس تک عمران حکومت چلانے اور بچانے میں مرکزی کردار ادا کیا جنرل فیض حمید کا نام سب سے پہلے تب خبروں کی زینت بننا شروع ہوا تھا جب وہ آئی ایس آئی میں ڈائریکٹر جنرل کاؤنٹر انٹیلیجنس تائنات ہوئے تھے اسی دوران دوہزار سترہ میں تحریک لبیک نے نواز شریف حکومت کے خلاف فیض آباد چوکرہ والپنڈی میں دھرنا دیا جسے ختم کروانے کے لیے ہونے والے معاہدے پر بھی فیض حمید نے بطور زامن دستخط کیے تھے بعد ازاں دوہزار اٹھارہ کے انتخابات میں بھی آر ٹی ایس سسٹم بٹھانے اور عمران خان کو دھاندی سے جتوانے کا الزام بھی فیض حمید پر آئید ہوا تھا جب نواز شریف کو بطور وزیر آزم سپریم کورٹ نے ناہل کر دیا تو ان کی اپیل مسترد کروانے کے لیے بھی فیض نے ججوں پر دباؤ ڈالا اس دوران جب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جسٹس شاکت عزیز صدقی نے فیض کے اپنے گھر آنے اور نواز شریف کی اپیل مسترد کروانے کے لیے دباؤ ڈالنے کا انکشاف کیا تو فیض نے جسٹس ساکر بن سار کے ذریعے ان کی بطور جج چھٹی کروا دی تھی تاہم تازہ پیش رفت کے مطابق فیض آباد دھرنا کیس میں ان کے خلاف شکنجہ کستہ دکھائی دیتا ہے بلکہ ان کی دوسری سیاہ کاریاں سامنے آنے کا سلسلہ بھی جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا